السلام علیکم دوستو آپ سب کیسے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور میں آپ سب کا دوست شکیر تو کرتے ہیں آج کا vlog start تو دوستو ابھی ہم منڈی پہنچ گئے دن کے بج گئے بارہ تو ابھی ہماری گاڑی لگی ہے انلوڈنگ پوائنٹ میں تو ہو رہی ہے خالی پتہ نہیں کتنے دس پندر کریٹ ہو گئے خالی تو ابھی ہم جا رہے ہیں چاہے وغیرہ پینے باہر کیونکہ بہت مطلب کافی تھا گئے ہوئے تھے تو فرش فرش ہوکے ابھی ہم چاہے وغیرہ پیئیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو منڈی کا تھوڑا ویو دکھائیں گے کیسا ہے تو اچھی کڑکی مطلب کڑک والی دوپ ہے یہاں پہ بہت مست ابھی ہم پائرمپورا سری نگر فرو سبزی منڈی میں مجود ہے ابھی ہم کارے کھانا تو فائنلی دوستو ٹوماڈر ہمارے خالی ہو رہے ہیں لیکن ابھی ہماری گاڑی نا دیکھو آدھی خالی ہوئی تھوڑا سے رہ گئے ایک دو بتا مطلب دو چار سو کریٹ رہ گئے تو آپ پہ منڈی میں دیکھو خالی ہو رہے ہیں دیکھو سر پیاز وغیرہ ہر چیز رکھے ہوئی ہے تو دوستو شام کے ساڑھے چھے بر چکے تو ابھی ہم منڈی میں جو کہ ابھی آدھی گاڑی خالی ہوئی آ رہا ہے مطلب ایک الگ سرول ہے جو کہ مطلب سبزی گاڑی جو بھی آتی ہے ایک دو دن مطلب گاڑی میں پیچھے کیا کرتے ہیں ڈالا کھول کے بس وہاں پہ گاڑی خالی کرتے رہتے ہیں تو وہاں پہ کانٹا وغیرہ پیچھے ہی لگا لیتے ہیں دکان سمجھ لو بنا کر رکھا ہے تو چلو ایک میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اب دیکھو پوری ہیں گاڑی ہیں پوری ٹرکس وغیرہ لگے ہیں ایسا ہی ہوا ہے سب کے ساتھ انشاءاللہ آدھا مال خالی ہو گیا ہے تو کل ہو جائے گی گاڑی خالی تو ابھی شام کے ساڑھے چھے بات چکے ہیں تو جاتے ہیں ہم تھوڑی دیر باہر گومنے بومنے تو ابھی بندی ابھی بند ہو چکی ہے دیکھو بالکل شانت ہے لو پہلے جیسا نہیں رہا جتنا کی مطلب ہوتا تھا راش وغیرہ سب کچھ گریاک زیادہ آتے تھے تو مال بھی نکلتا تھا گاڑی والا بھی جلدی چھوٹ جاتے تھے دیکھنا بھی ایسا نہیں ہے میں آپ کو چلو بھائی تو دوستو رات کے نو بج گئے ہیں تو میں اپنی گاڑی میں ہوں تو گاڑی آدھی رہ گی یہ مطلب آدھی خالی ہو گئے تو آدھی رہ گئے تو انشاءاللہ صبح ہو جائے گی خالی تو ابھی میں اپنی گاڑی میں ہوں تو میں نے یار ایک بات ہے نا یار گاڑی میں پتا ہے کیا چوہا آگیا تھا یار کل میں گاڑی ڈرائیونگ کر رہا تھا تو اچانک سے پاؤں پہ چڑ گیا تو ابھی میں نے اس کے لیے نا یہ لایا یہ والا تو اس کو میں نائٹ میں آج یہاں مطلب جہاں پہ بریک ایکزا یہ کالچ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ لگا دیتا ہوں تو صبح دیکھیں گے فسے گا رات کو یا نہیں فسے گا تو ماروں گا مطلب ماروں گا نہیں زندہ پکڑ کے اس کو کہیں پی چھوڑ دوں گا تو ابھی لگاتا ہوں میں اس کو دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ کہاں لگائیں گے بھائی میں سوچ رہوں کہاں تو راسد بھائی بھی چلا گے گھر مدسر بھائی بھی جو گھر پہ ہیں مدسر بھائی کہہ رہا تھا کہ میں آؤں گا آج میں نے کہا بھی یا ریسٹ کرو ایک دو دن تو میں اکیلائی ہوں کھانا وغیرہ ہو گیا میں نے ہوتل پہ ہی کھا لیا تھا تھوڑا بھوت تو ابھی اس کو لگا کے میں تو سو جاتا ہوں تو پھر ویڈیو ایڈیٹنگ پہ لگ جاتا ہوں ہوں تھوڑا ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے اپلوڈ پہ لگا دیتا ہوں اور پرائیوٹ رکھ دوں گا تو کل انشاءاللہ اس کو آٹھ نو بجے جتنے بجے میں نیند سے جاگوں گا اس ٹائم میں اس کو پبلک کر دوں گا تو ابھی لگاتا ہوں میں اس کو پہلے اس کے لیے میں نے روٹی بھی لگائی ہے جو کہ اس کے اندر مطلب ڈالنی ہے لو اندر جو اس کے لگانی پڑتی ہے مجھے ڈر لگ رہے ہیں بہت بڑا ہے پتہ نہیں شکار کتنا بڑا ہوگا روٹی اس کے اندر لگا دیتا ہوں ابھی سے دوستو اس کو میں نے وہاں پہ لگا دیا اب دیکھو دیکھئے جیسے ابھی رات کو آئے گا چوہ خود بخود فس جائے گا تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا مجھے ڈر لگتا ہے رات کو اکیلے ہوں کہیں آ گیا تو ڈر بھی لگتا ہے نا تو دوستو کرتے ہم آج کا ولاغ یہاں پہ انڈ تو اگر ہماری چینل پہ نئے تو پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا تو ملتے ہم آپ کو نیکسٹ ولاغ میں جو کہ کل کے ولاغ میں ہم دکھائیں گے آپ کو یہ والا جو چوہ پکڑیں گے نا تو کل سے میں ایک نئے ولاغ سٹارٹ کروں گا اس میں میں دکھاؤں گا کہ اس کو میں پکڑ گئے کہاں پہ چھوڑوں گا تو ملتے ہم آپ کو اگلے ولاغ میں تب تک لیے خدا آپ کے ساتھ